بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 23 سپٹیمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا تحریک انصاف تک پورا حکومتی منصوبہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کہ حکومت کا پلان ہے کیا اور کب یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں اور اس وقت پسے پردہ چل کیا رہا ہے کون سے کردار ہیں جن کو ایکٹیو کیا گیا ہے کیسے ضمیر فروشی شروع کر دی گئی ہے کیسے بوریوں کے موں جو ہے وہ کھول دی گئے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کس طرح سے ضمیر خریدے جا رہے ہیں اور وہ صرف ایمین اسکرینک خریدے جا رہے ہیں کچھ تنظیمیں بھی ہیں جو ہمیشہ اپنی تنظیم کو بھیجنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں بس قیمت جو ہے وہ بہتر لگنی چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس انفرمیشن یہ ہے کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہیں وہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں سینٹ میں تین اکتوبر سے لے کے بارہ اکتوبر کے درمیان ہی پیش کی جائیں گی اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پندرہ اور سولہ جو تاریخ ہے پندرہ اور سولہ اکتوبر شنگائی تامنتنظیم کا اجلاس ہے پاکستان میں اور کئی ممالک کے جو ہے وہ اہم عودہ دار آ رہے ہیں اور جب پندرہ اور سولہ کو اسٹیو کے لیے اہم اہمانوں نے آنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ تیرہ چودہ کو ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی ظاہر ہے جب بھی باہر سے کوئی اہم اہمان آتے ہیں اس سے پہلے ان کی سیکیورٹیٹی میں وہ سارے آتے ہیں تو اس لیے تیرہ چودہ تو اسی میں ہوں گے پاکستان کے اندر سیکیورٹی بڑی اسلامباد میں الیلٹ ہوگی اور بڑے اہم 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 آئے ہوئے ہوں گے اور سارا فوکس پاکستان کا ان کے اوپر ہوگا تو اس سے پہلے پہلے بارہ تاریخ تک یہ حکومت کو ٹائم دیا گیا ہے کہ تین اکتوبر سے لے کے بار اکتوبر کے درمیان آپ مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کریں گے ان کو پاس کروائیں گے اور دوبارہ وہی لوگ جو پہلے خبریں دے رہے تھے کہ جناب نمبر گیم پوری ہے اب وہ دوبارہ وہی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب نمبر گیم تو پوری ہے اور دوبارہ فضل الرمان صاحب کے حوالے سے مولانا فضل الرمان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور ان کی انکرز کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے وہاں سے آکے بھی انکرز نے یہی بتایا کہ مولانا صاحب تیار ہو گئے ہیں اچھا مولانا صاحب کے بارے میں پہلے بھی یہی تھا لیکن مولانا صاحب نے بڑی زبردست ان کی سٹرٹیجی تھی اور مولانا صاحب کی جو حکمت عملی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ اور انہوں نے تحریک انصاف کو پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ ہم نے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے آپ دیکھیں کہ جب مولانا صاحب نے انکار کیا اور یہ بات کھل کے سامنے آئی تو تب جا کے صدارتی آرڈینیس جاری ہوا اور صدارتی آرڈینیس جاری ہونے کے نتیجے میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کمیٹی میں مضبوط کر دیا اگر یہ نہ ہوتا اور مولانا صاحب کا یہ معاملہ کیٹیگوریکل ایکسپوز نہ ہوتا اور مولانا صاحب کیٹیگوریکل نہ کہہ دیتے کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر یہ سیسٹی تھری ایک کیس لگانے کے لیے یہ صدارتی آرڈینیس نہ آتا اور مولانا صاحب اگر ان کو چکر میں رکھتے ہاں کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں مصفتے میں یہ تبدیلی کر لیں یہ تبدیلی کر لیں یہ تبدیلی کر لیں تو پھر اس پلانٹ پر حکومت نہ آ جاتی حکومت کو یہ ہوتا کہ نہیں یار مولانا صاحب کو ووٹ آ جائیں گے اور اس طرح سے ہم کروا لیں گے لیکن آپ کیونکہ مولانا صاحب اس وقت تک تو کیٹیگوریکل ان کو کہہ چکے ہیں اور ابھی بھی مولانا صاحب کی پوزٹیو میٹنگز ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضرمان صاحب کو بھی پتا ہے کہ عوام کے اس وقت سینٹیمنٹس کیا ہیں حکومت کی کشتی میں جو بیٹھے گا وہ دوب جائے گا جو کشتی دوب رہی ہے حالات یہ ہیں کہ اس وقت شباز شریفوں مریم نوازوں یہ عوام میں جا نہیں سکتے نواز شریفوں یہ عوام میں جا نہیں سکتے ان کے ایمین ایس ایم پی ایس ان کے حامی عوام میں جا نہیں سکتے جس طرف جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں کہ پرسوں جو ایک ویڈیو آئی احتشام علی عباسی صاحب نے وہ ویڈیو سامنے لائے جو قاضی فائز عیسید صاحب کی تھی یہ جو قاضی صاحب اپنی ایلیہ اور بیٹی کے ساتھ گئے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اب دیکھیں نا کہ میں نے جب اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور میں نے کہا کہ قاضی صاحب کے ساتھ بے شمار اخلافات ہیں اور جتنا میں نے قاضی صاحب کے خلاف ویلوگز کیا ہے بات کیا ہے بہت شروع سے وہ شاید ہی کسی نے کیا کیونکہ میں تو تب سے کہتا تھا کہ قاضی صاحب رونگ نمبر ہیں مجھے تین وجوہات کے بنافے میں قاضی صاحب کو رونگ نمبر سمجھتا تھا پہلا یہ کہ قاضی صاحب ہر بات میں قرآنی آیات ہر بات میں دین کی حوالے ہر بات میں شریعت کی حوالے اور بات آپ شریعت کی کرتے ہیں بات آپ دین کی کرتے ہیں بات آپ اسلام کی کرتے ہیں اور جب آپ سے جواب مانگا گیا کہ آپ کی اہلیہ نے ایڈمیڈ کر لیا کہ آپ کے بیرون ملک اساسے اور جہدا دیں تو آپ سے پوچھا کہ حساب دیں تو آپ نے انظواد لگانے چروع کر دیا اب حسنات ملک صاحب نے انکشاف کر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک وکیل سے بات ہوئی اس وقت انہوں نے کہا کہ میریٹ پہ کیسے پھنستے ہیں میریٹ پہ کیسے پھنستے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے کہ بیرون ملک پیسے یہ جو گئے ہیں وہ کہاں سے گئے ہیں کیسے گئے ہیں پیسہ کمائے کیسے اچھا پہلا تو اس وجہ سے میں کہتا تھا کہ قاضی صاحب جب دین کی بات کرتے ہیں تو پھر دین پہ خود بھی عمل کریں اسلام پہ خود بھی عمل کریں اور حساب دیں جواب دیں دوسری وجہ میں یہ کہتا تھا کہ قاضی صاحب ہر وقت پاکستان کی بات کرتے ہیں اور بڑی پاکستان کی بات کرتے تھے پاکستان سے محبت کے دعوے کرتے تھے دعوے پاکستان سے محبت کے اور اساسے اور جدادیں باہرہ بنا رہے ہیں عمران خان نے باہر سے ہر چیز بیچ کے پاکستان لائے تھا تو آپ بڑے حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں پاکستانیت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اساس اور جدادیں باہر بنائی ہوئے ہیں تیسرا بات آپ انڈی اسٹیبلشمنٹ کرتے تھے گالیاں ہو سکتا آپ فوج کو دیتے تھے وہ بھی اب مجھے لگتا ہے فکس میچ تھا گالیاں آپ فوج کو دیتے تھے پلانٹ آپ کے ڈی ایچے میں یہ کیسے یہ بھی ایک بڑی حیران کون بات تھی تو اس وقت سے میں تو شروع سے کہتا تھا کہ یہ ان کے کال او فیل میں تضاد ہے اور اب وہ چیزیں پورا باکستان جو ہے وہ بات کہہ رہا ہے خیر میں قیصہ پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں کرتا بھی رہوں گا لیکن میرے ایک پوائنٹ آویو تھا اور وہ پوائنٹ آویو یہ تھا کہ ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کے موجودگی میں یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا جس پہ میرے پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی لوگوں نے گالیاں بھی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ایک موقع ہے ٹھیک ہے اسے لوگوں نے اخلاف بھی کیا زبردست انزاز سے بھی اخلاف کیا دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قاضی صاحب کے دور میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہوئی ہیں یہ پاکستان کے ستہ ستتر سالہ تاریخ میں نہیں ہوئیں جبری گمشدگیاں جتنی قاضی صاحب کے دور میں ہوئے ہیں کبھی پاکستان میں اتنی جبری گمشدگیاں نہیں ہوئیں جو ظلم جبر بربریت قاضی صاحب نے جو شروع کروائی وہ نہیں ہوئی جو انتخابات قاضی صاحب نے آٹھ فردو ingredients کو کروایا اس طرح کے انتخابات پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے قاضی صاحب نے جس طرح سے اس نظام کو سپورٹ کیا 77 سالہ تاریخ میں کسی گندے سے گندے جاجنے بھی نظام کو کسی پاکستان کے اوپر مسلط لوگوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جو قاضی صاحب نے کیا اس میں تو کوئی دوسری رہنی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب اور ہاں جو خواتین والے آپ مجھے بتائیں مشرہ بی بی کا کیا قصور ہے مشرہ بی بی کس جرم میں تھی منان خان کے ساتھ کون سے انہوں نے ایک اور مجھے بات بتائیں مشرہ بی بی کے اوپر جو کیسز بنائے گئے کیا بنائے گیا ایک عددت والا گھٹیا نیچ مکروغ غلیز انتہائی سطحی کیس اور پھر کیا ہوا اس میں وہ بری ہو گئی دوسرا ان کے اوپر کون سے کیس بنائے گیا ان کے اوپر توشہ خانہ کیس بنائے گیا اس میں ان کو سزا دی ٹھیک ہے وہ جب ابھی اس کی اپیل میں دلائے لوں گے تو آپ سن لیں گے تیسرا ان کو سزا دی گئی مشرہ بی بی صاحبہ کو کیس میں انوالک کیا گیا ہے توشہ خانہ ٹو میں چوتھا ان کے اوپر جو کیس بنائے گیا وہ الکادری کیس ہے اب میرا آپ سے سوال ہے کہ مشرہ بی بی صاحبہ کے اوپر الزام یہ لگتا تھا کہ فرہ گوگی کے ساتھ یہ ملی ہوئی تھی اور فرہ گوگی نے ٹرانسور پوسٹنگ کرواتی تھی پیسے لیتی تھی اور مشرہ بی بی کو دیتی تھی سیٹیں بیچیں اور بہت کرپشن کی ہے مشرہ بی بی نے کوئی ایک کیس تو اس پر آپ بنا لیتے کوئی ایک ثبوت تو آپ لے آتے آپ کہتے ہیں فلانا کام مشرہ بی بی نے کرایا ہے فلانا مشرہ بی بی نے کرایا ہے کوئی ایک چیز تو آپ ان کے پر ثابت کرتے امنان خان صاحب کو بڑی کلائیٹی ہے مشرہ بی بی کو بڑی کلائیٹی ہے اور پھر ان کے خلاف گھٹیا کمپینے چلائی گئی کیا یہ تو میری ہوئی اداروں کے ساتھ یہ امنان خان کو دھوکہ دے جائیں گے یہ ابھی دیکھئے گئے یہ بنی گالے شفٹ ہو جائیں گے ان کو بنی گالے شفٹ کیا ہوا عدالت سے رجوع کر کے واپس ایڈیالے جیلائیں گے اور پھر کہا جاتا تھا یہ ڈیل کر کے یہ کر دیں گی وہ مطلب ساری ایک ایک بات اور پیٹی آئی کے اندر سے لوگوں نے پراپی گنڈا کیا مشرہ بی بی کے خلاف لیکن نہیں تو امنان خان کی اہلیہ مشرہ بی بی کے ساتھ جو کو چھو رہا ہے وہ کازی فائزی صاحب ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی اس کے پیچھے ہیں دھاندلی کمیشنر ارپنڈی نے بتایا کہ کازی صاحب کو اس میں کیا کردار تھا جو اور خواتین کے ساتھ ہوا وہ جو کچھ ڈاکٹر یاسمین داشت ابھی آپ دیکھ لیں سیونٹی سیمن ایئر ایج ہے کینسر سربائیور ہیں اور آلیہ نیلم صاحبہ جس طرح سے ججز چینج کر کے اور جو کچھ وہ کر رہی ہیں اور جو کچھ کازی صاحب اوپر بیٹھے ہیں جو کچھ اور ہے وہ آپ کے سامنے اجاز سعودلی صاحب محمود الرشید کے داماد ہیں یہ سارے ہیں پھر اسی طرح سے جو خدیجہ شاہ کے ساتھ ہوا جو سننام جاوید کے ساتھ ہوا جو طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا جو آلیہ حمدہ صاحبہ کے ساتھ ہوا جو آئیشہ بھٹا کے ساتھ ہوا اتنی تکلیف دے وہ ٹویٹ تھا آئیشہ بھٹا کا کہ ان کی والدہ کی دوسری برسی ہے اور وہ کہتے ہیں جب پہلی برسی تھی میری والدہ کی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھی اور جو خواتین کے ساتھ اور مطلب دس ہزار بے گناہوں کو اٹھایا گیا ان میں سے سینکڑوں خواتین تھی جو کچھ خواتین کے ساتھ کیا گیا تو اس وجہ سے ظاہر ہے لوگوں نے ہمارے اوپر تنقید کی سخت برا بھلا کا لیکن یہ تمام چیزوں کا حساب قاضی صاحب تاریخ میں دیں گے قاضی صاحب کی آنے والی نسلیں بھی قاضی صاحب سے اپنا تعریف نہیں کرائیں گی کہ میرا کوئی قاضی فائز اسے سے کوئی تعلق ہے یعنی اس حد تک قاضی فائز سے صاحب کا کردار رہا ہے لیکن میں دوبارہ دو رہا ہوں گا میرا اپنے ایک پونٹ اویو ہے کہ ہمیں کچھ میارات تہہ کرنے چاہیے کسی کی بیٹی اور بیوی کی موجودگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا امنان خان کی اہلیہ سمیت امنان خان کی پارٹی کی خواتین جو کسی کی بیٹیاں ہیں کسی کی بینیں ہیں جو مشادی شدہ ہیں وہ کسی کی بیمیاں ہیں کوئی مائیں ہیں ان سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس سب کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائز اسے ہیں سو فیصہ ذمہ دار ہیں لیکن اگر ایک شخص برا ہے تو کیا دوسری سیٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے قاضی صاحب سے جواب لینا چاہیے اور قاضی صاحب آپ دیکھیں گے یہ پہلا چیف جسٹس ہوگا جو پاکستان میں نہیں رہے گا پاکستان میں رہے گا بند کمرے میں رہے گا باہر نہیں نکل سکے گا جہاں جائیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ قاضی صاحب یہ آٹھ فرق جو ہے آپ نے انتخابات کر رہے تھے ان کی وجہ سے پاکستان کی بنیادیں ہل گئیں پاکستان کی بنیادیں کھوکلی ہو گئیں پاکستان تباہ اور برباد ہو گیا کیوں آپ نے یہ کیا تھا آپ نے کیوں نواشی بتایا ادنائلی ختم کر کے اور آپ لیندر پلین کے حصہ تھے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب سے سوال کیا جائے گئے نہیں سوالوں کا سامنا کار پائیں گے تو خیر اب حکومت کا تو آ گیا کہ قاضی فائز صاحب ان کی ایکشنشن کے لیے تین سے بارہ کے درمیان پیش کی جائے گی مجاوزہ آئینی ترمیم اور اس کے اوپر آپ پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں گے اگریسیوی کمت عملی ہوگی آپ سے کچھ دیر بعد آپ سوپرین کورٹ کے باہر دیکھیں گے تحریک انصاف کے وکلا کا احتجاج کال آپ پنڈی میں دیکھیں گے بہت بڑی ایکٹیوٹی ہوگی دمادہ مسکل اندر ہوگا بہت سخت ایکٹیوٹی ہوگی شدت آپ کو نظر آئے گی لونگ بارچ کی آپ کو تیاری نظر آئیں گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری اگریسیوی لی جائے گی اور امنان خان صاحب نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ جو اب تحریک انصاف میں سے نظر نہ ایکٹیو وہ بھول جائے گے کہ اس کو آئندہ پارٹی کے اندر کوئی پوزیشن دی جائے گی یا اس کو کوئی پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے گا چاہے وہ موجود ہے امن ایس ایم پی ایز ہی کیوں نہ ہو ٹکٹ ہولڈر ہی کیوں نہ ہو تو تین سے بارہ یہ دن ہے اس میں وار ہونے ہیں پاکستان کی بقاہ پہ پاکستان کی سلامتی پہ ان آئینی ترمیم کے ذریعے اور امران خان ڈیٹرمن ہے اس کو روکنے کے لیے جیل بیٹھ کے وہ دیٹرمن ہے پرازم ہے کہ وہ اس حملے کو روکیں گے اور اس کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں پارٹی کو کہیں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے سرپرائزز ان کو ملیں گے بڑے بڑے ان کو سرپرائزز ملیں گے تحریک انصاف ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر رہی تحریک انصاف پسے پردہ بہت کچھ جو ہے وہ کرنے جاری ہے اور ساتھ ہی تین کردار ایکٹیو ہو گئے ایک چابی والے کھلونہ بلاول بٹو زرداری اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل سپریگ کورٹ بار آپ کو بتا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریگ کورٹ بار یہ اپنی سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوتی ہیں اور یہ جو ان کا عظم نزیتار گروپ ہے ان کی بات کر رہا ہوں اور یہ ان کو پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے عرب رپیج ہیں وہ عوام کے ٹیکسے پیسوں سے ڈریکٹلی انڈریکٹلی دیا جائیں کہ ان کو نوازہ جائے گا ایک وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو معاہدہ ان کو کروا کے دیا گیا وہ والا معاملہ ہے پھر ایک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے کچھ ٹربینلز میں ججز لگانے والا وہ کوئی قانون چینج کیا اور وہ حکومت لگائے گی اس میں الزام یار ہے کہ جو طاقتور وکیل ہیں جن کا انفلوئنس ہے ان کو جو ہے وہ سیٹیں دی گئی ہیں کہ یعنی یہ سیٹ آپ نے فل کرنی ہے یہ آپ نے کرنی ہے اور بیس کی بیس بیس کروڑ روپے پہ ایک سیٹ پنجاب میں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے یہ بھی الزام اور لگ رہا ہے اور یہ بھی شہر اقتدار میں جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ دو تنظیمیں ایکٹیو ہیں وقلہ تحریک کو روکنے کے لیے اور بلاول بھٹو زدداری سیاسی جسم فروشی کے لیے جو لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اس کے لیے ایکٹیو ہیں باقی پورا نظام تو ایکٹیو ہو گئی کہ قاضی فائزی سا کی ایکسٹینشن کے لیے اللہ تعالی جو پی ٹی آئی کے ایمین ایز ہیں ان کی ماں بہنوں بیٹیوں بچوں خاندانوں بیویوں کو سلامت رکھے ان کی حفاظت کرے کیونکہ اب قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے جو 63 ہے والا یہ معاملہ وہ کریں گے اس کے لیے کیا ہوگا کہ کسی کی ماں کو اٹھائے جائے گا تو کسی کی بہن کو تو کسی کی بیٹی کو تو کسی کی بیوی کو تو کسی کی بچوں کو اور اس کو کہا جائے گا کہ قاضی کی اسٹینشن کے لیے ووڈ ڈالو اور کچھ جوٹے الزمات بھی لگائیں گے کہ جی میری بیوی کو اٹھا لیا میری بیٹی کو اٹھا لیا اصل میں یہ ہوگا کہ وہ پیسے لے کے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ساروں کے ساتھ کوئی زبردستی ہوگی کچھ کے شو کرائیں گے زبردستی لیکن وہ جو ہے وہ اپنا ووڈ خود بیچیں گے تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ تین سے بارہ کے درمیان ہونے تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ ٹوٹل کتنے نو دن ہے جس میں انہوں نے دمادہ مست پلندر کرنا ہے زمین گرم رکھنی ہے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنی ہے اور ٹف ٹائم ان کو دینا ہے لونگ مارچ کے لیے تیاریم مکمل رکھنی ہے اور مسلسل ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنی ہے کیونکہ بارہ کے بعد ایسی او جو ہے اس کی تیاریم شروع ہو جائیں گی اس وقت پاکستان ایفورڈ نہیں کر سکتا اور سولہ کو جب ایسی او ختم ہوگی تو پھر سترہ سے تو پھر ویسے ہی پیشے سات دن رہ جائیں گے کازی صاحب کے ساتھ آٹھ دن تو پھر وہ ممکن نہیں ہوگا سولہ کے بعد ممکن نہیں ہے اور سولہ سے پہلے بارہ تک یہ مجوزہ آئینی ترمیم پیش کی جانی ہے اور پی ٹی آئی بارہ پی ٹی آئی دو زبردست چیزیں کر رہی ہے وہ رات اسر چودری صاحب کے ویلوگ میں میں نے ذکر کیا تھا ان کے ساتھ انٹرویو میں لیکن وہ ابھی چیزیں ظاہر ہیں وہ آفتر ریکارڈ ہیں اور ان کو نظر آئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں تحریک انصاف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے ایسا نہیں ہے پسے پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر کمی کوتائی ہوتی ہے وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مثلا ہم نے یہ بات کی کہ آئی ایل ایف جو ہے وہ پاکستان بھر کی بارز میں سے قرارت آ دے پاس کروانے میں ناکام ہوئی لیکن اب آپ سے کچھ دیر بعد آئی ایل ایف اور سلمان اکمراجہ صاحب یہ سب سوپرنگ کورٹ کے بارے اعتجاج کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس اعتجاج میں کیا ہوتا ہے کیا صورتحال بنتی ہے لیکن بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس حکومت کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوگا اگر یہ آئینی ترمیم نہ کر سکے تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نجم سٹھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم اگر تم نے نہ کی اگر تم آئینی ترمیم نہ کر سکے تو پھر تمہیں اس حکومت کو گھر جانا ہوگا پھر اس حکومت کے رہنے کی کوئی گجائش نہیں ہوگی اور ایک اور بات جو نجم سٹھی صاحب کیونکہ آپ کو پتہ شریف خاندان کے گھر کے بندے انہوں نے کالیے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے امریکی سفیر سے ملاقات بھی کی ہے کیونکہ میاں نواز شریف پر ایک پابندی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے کہ وہ پاکستان سے نہیں جانے دے رہے اب میاں صاحب نے جو امریکی سفیر سے ملاقات کیا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نجم سیٹھی کی رہat ہوں وہ امریکہ جا رہے ہیں تو لگتا ہے یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے امریکی سفیر کو کہا ہے کہ وہ اپنے کردار ادا کریں امریکہ اور میاں صاحب کو باہر جانے دیا جائے اور شاید امریکی صفیر نے پھر اپنے کردار دا کیا اور امریکہ اپنے کردار دا کر رہا ہو کہ میاں صاحب کی وہاں پہ کوئی انگیجمنٹ انہوں نے رکھیو کوئی ملاقات رکھیو اور یہاں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ ان کو جانے دیں کیونکہ ان کی وہاں پہ امریکہ میں ایک اہم ملاقات ہے کیونکہ میاں صاحب پہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب یہی نظر آتا ہے کہ میاں صاحب پہ اسٹیبلشمنٹ کی جانے سے پابندی ہے اور پابندی ان کی اپنی حرکات و سرکنات جو مشکوک ہے ان کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کی اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لندن جا کے دوبارہ ان کلاب بننے کی واردار ڈال سکتے ہیں تو اب اگر امریکہ والا معاملہ ہے تو پھر شاید ان کو جانے کی ذات مل جائے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رکھے گی پنڈی میں کل زبردست ایکٹیوٹی ہوگی بڑا اتجاج ہوگا بڑی آنکھ مچولی ہوگی اس وقت بھی کل رات بھی چھاپیں مارے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہیں لیکن آپ بھی ان چیزوں سے کام نہیں بنے گا اور امنان خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو یہ کہیں کہ آپ کے پاس یہی پندرہ دن ہے اگلے اس میں اگر پاکستان کی قوم نکلی تو پاکستان کے آنے والی نیسلوں کے مستقبل کو آپ سیکیور کر لیں گے اور اگر آپ نہ نکلے تو پھر آپ اگلے پچاس ساٹھ سال پشتاتے رہیں گے کہ ہم نے ان دس پندرہ دن میں نہ نکل کر اپنے ساتھ نہیں اپنے آنے والی نیسلوں کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر جو ظلم جبر تشدد بربریت ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا جو دنیا کے بدترین ممالک میں ہوتا ہے وہ یہاں پر بھی ہوگا تو اللہ تعالی رحم کرے پاکستان پر اللہ تعالی کرم کرے مجھے اپنے دعام یاد رکھیں اللہ حافظ